مجھے امید ہے کہ آج آپ سب ٹیک ہوں گے آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹڈی ویڈیو جس میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کریں گے جس سے آپ اپنے سٹڈی کی حوالے سے بہت مستفید ہو سکتے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ ٹپس بھی بتائیں گے دیکھائیں گے کہ کس طرح آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں یعنی میں اپنے ایکسپیرنس آپ کو دکھاؤں گا اپنے میتلز دکھاؤں گا کہ کس طرح میں موٹیویٹڈ رہتا ہوں اور کس طرح میں اپنے ٹائم ٹیبل کو ٹھائم پہ کمپلیٹ کرتا ہوں اور یہ بھی کہ کس طرح آپ کو اپنے آپ کو پروکر ایسٹینیشن سے بچائے تو آئیے میرے ساتھ موسیقی 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 اچھا دوستو جب آپ سٹڈی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں کہ جب آپ سٹڈی کرتے ہیں اور آپ کا اپنا موبائل فون آپ کے ساتھ ہو تو آپ سٹڈی اچھی طریقے سے بلکل بھی نہیں کر سکتے تو لہذا سٹڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے موبائل فون کو بند رکھیں اور اپنے ٹیبل سے بہت ہی دور فاصلے پر رکھیں تو اسی وجہ سے آپ کا ذہن سرپ اور سرپوں سٹڈی فاکس رہے گا ٹنٹیپ رہے گا تو یہ بہت ہی امپورٹن ٹیکنیک ہے دوسری باق یہ ہے کہ جب آپ انسان کو ویک میں پرکریشن کے لیے ایک یا دو دن ضرور نکالنے چاہیے ورکنگ ڈیز میں میرا اپنا ٹیکنیک یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا ایپس فٹس اپ فیس بک انسٹا سب کچھ دلیر کر دیتا ہوں تو اسی وجہ سے مجھے زیادہ تر وقت بیسٹ کرنا نہیں پڑتا تو زیادہ اٹینشن جو ہے میرا سٹڈی پہ رہتا ہے اور جب سنڈے کو یا سنڈے کو میں لازمی چھٹی کرتا ہوں سنڈے سنڈے میں بلکل بھی سٹڈ نہیں کرتا تو میں دوبارہ انسٹال کر کے یوز کر دیتا ہوں تو آپ بھی اسی طرح کر کے میں نے تو اپنا یہ فورمولا آزمائے ہیں اور مجھے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ملے ہیں یہ نہیں جب آپ ہی ڈیلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہمارا اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتا ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھئے گا موسیقا موسیقا موسیقی 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 تو یہ تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور اس طرح میں کرتا آ رہا ہوں اور آپ بھی آزما کے دیکھ لئے اگر آپ کو انٹرائیمنٹ اور آپ کو انرچی مل جائے اور پسند آئی یہ ٹکنیک تو آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں میموریزیشن کے لیے میں آپ کو ایک ٹکنیک بتا رہا ہوں جب بھی آپ کسی ورڈ کو یاد کرتے ہیں اور وہ توڑی دیر بعد بھول جاتا ہے تو اسی لیے اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ سٹکی نوٹ آپ ضرور لے آپ میرے بیک پر یہ وال پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو بھی وال یاد کرتا ہوں تو اس کو میں سٹکی نوٹ پر لگ کر اور اس کو سٹک کرتا ہوں وال پر تو اگر آپ سٹڈی نہیں بھی کرتے آپ ویسے بھی روم میں بیٹے ہوتے ہیں تو آپ کا نظر پڑ سکتا ہے تو اسی وجہ سے آپ کو کبھی یہ بول نہیں سکتے تو یہ ٹک ٹک میں خود آزمائے ہیں اور یہ بہت ہوتا ہے تو آپ بھی آزمائے کے دیکھ لیجئے موسیقی 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 کے بعد رات کو میں ٹو آورز جو ہے ریویجن کو دیتا ہوں کہ میں نے ڈے میں یہ پورے ڈے میں نے کیا سی کا کیا پڑا اپنوں سجن جب ختم ہوتا ہے تو ٹھری آورز جو ہے میں ریویجن کو دیتا ہوں یعنی اپنے سیڈرمیوں کو اپنے ایکٹیویٹیز کو دیتا ہوں جس میں یوٹیوب پہ کچھ دیکھنا باہر گروپ نہ یہ شامل ہے جب رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے میں لازمی ٹو لیسٹ بناتا ہوں ٹو لیسٹ کا فائل یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لیسٹ لکھ لیتے ہیں کہ میں نے صبح یہ کام کرنے اور صبح جب ہوتے تو آپ میں ایک پوٹنشل انرجی ہوتا ہے اس کام کو کمپلیٹ کرنے اور انجام دینے کا تو ٹو لیسٹ کچھ کرے کے شورٹ بنائیں اور ٹو لیسٹ جب بناتے تو صبح جو بھی ایکٹیویٹی آپ کرتے تو ٹو لیسٹ میں اس کو آپ سائن لگا دیا کرے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کمپلیٹ کیے سرگرمی یہ ایکٹیویٹی میں نے کمپلیٹ کی اور اسی طرح آپ کو اپنے ویکلی یا منتلی بیزس پہ پتہ بیچ آ جاتا ہے کہ میں نے اس منت کے اندر اس ویک کے اندر کون سے ایکٹیویٹیز صحیح تیری کسی کمپلیٹ کی ہے اور کون سے ایکٹیویٹیز جو ہے میں نے صحیح تیری کسی یا تو کمپلیٹ نہیں کی یا رہ گئے ہیں تو جو ایکٹیوٹیز آپ سے رہ گئے ہو تو اس پہ آپ دوبارہ فوکس کیا کریں اور اس ایکٹیوٹیز کو ریفارم کریں سٹڈی کی حوالے سے میں انٹرنیشنلی جو ریسرچ کی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جب بھی میں سٹڈی کرتا ہوں تو میں اپنی سٹڈیز جو ہے ایک مطلب آورز اور آورز میں نہیں کرتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ مسلسل میں تین یا چھار گھنٹے جتنا بھی کرتا ہوں تو اتنا مسلسل میں نہیں کرتا جب بھی میں سٹڈی کیلئے بیٹھتا ہوں چاہے مارننگ سیشن ہو یا افنون ہر چالیس منٹ بعد میں لازمی دس منٹ یا دیس منٹ کیلئے برک لیتا ہوں جب آپ سٹڈی کیلئے بیٹھتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فورٹی فائیب نیٹس یا فورٹی منٹس کیلئے ٹائمر سٹ کریں اور ٹائمر سٹ کرتے ہوئے سپنے سٹڈی کو سٹارٹ کریں اور جب چالیس یا فورٹی فائیب نیٹس ستم ہو جائے تو اس کے بعد دیس منٹ یا بیس منٹ کے لیے ضرور آپ بریک اپ لیا کریں فینلینڈ ایڈیوکیشن کے حوالے سے دنیا میں ٹاپ نمبر پر ہے فرس نمبر پر ہے تو فینلینڈ کے ایڈیوکیشن کے سسٹم بھی یہ کہ ادھر چالیس منٹ بعد چالیس منٹ سے لانگ پلاس کبھی بھی نہیں ہوتا چین جو کسی بھی حوالے سے کسی کنٹری سے پیچھے نہیں ہے تو چین میں بھی کسی فیلڈ میں یا کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چالیس منٹ یا فینلینڈ سے لانگ کلاس نہیں دیں گے چالیس منٹ یا فینلینڈ کے بعد وہ ضرور بریک لیتے ہیں جب اس پہ ریسرچ کیا گیا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ہیومن مائنڈ یا چالیس منٹ تک کنٹنیوسلی اور اٹینٹیبلی کام کر سکتا ہے تو یہ حیبٹ جو میں نے اپنی زندگی میں انکلوڈ کیا تو مجھے اس کے فائد ہو کے خود پتا چل گیا اس کی چینجز مجھے خود اپنے سٹڈیز میں پتا چل گیا اور یہ بہت ہی بینیفیشل ہے تو آپ بھی آزمائیے اور آپ بھی اپنے حیبٹ میں اور سٹڈیز میں یہ میں تک انکلوڈ کریں تو آپ کو انشاءاللہ خود اس کی چینجز اور اس کے ایمپیکٹ پتا چل جائیں گے سیکھنے والے سیکھ جاتے ہیں حالات جیسے بھی ہو میں نے اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارا یہ ویڈیو ختم ہو گیا اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں اسٹڈیز سے مستفید ہو جائیں گے اور جو حیبٹس اور جو ایکٹیویٹی جو میٹڈز آپ کو اچھے لگے تو وہ اپنی زندگی میں اپنائیں چاہے لانگ ٹائم کیلئے اپنا اپنائیں ون ویک کیلئے تو اپنا کے دیکھ لیجئے کہ اگر چینجز آئے اور آپ کو اس کے ایمپیکٹ پوزیٹیو نظر آئے تو پھر آپ پھج جانتے ہیں کہ لانگ ٹائم کیلئے بھی آپ اپنا سکتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو بھی اس طرح انفرمیٹیو ہوگی مجھو مید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو رہے گا ہمارے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز کے لیے Thank you very much